فائنلی دوستو فائنل ریزلٹ اور پرنام جو ہے وہ ڈیکلیئر ہو گیا ہے اے ایم ایم پارٹی نے مہاراشترا کے اندر کتنے سیٹوں پر جیت حاصل کی کہاں کہاں سے کتنے ووٹ لائے اور ساتھ کے ساتھ جھارکھن کے اندر کتنے سیٹوں پر ایم ایم پارٹی نے چنون لالاتا اور کہاں سے کتنے ووٹ لائے ان سارے چیزوں کو ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھنے والے ہیں تو چھلے شروع کرتے ہیں دوستو جو نئے ہیں برہ مہربانی چینل کو ضرور سسکرائب کرے اور ویڈیو کو ضرور لائک کرے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم لوگ وارث پتھان صاحب سے وارث پتھان صاحب بھیونڈی ویسٹ سے چنون لڑتے ہیں اور بھیونڈی ویسٹ سے چنون ہار جاتے ہیں دوستو بھیونڈی ویسٹ سے وہ چنون ہار جاتے ہیں اور ماتر جو ہے پندرے ہزار آٹھ سو ووٹ لاتے ہیں کون تو ہمارے وارث پتھان صاحب تو اور یہاں پر بی جے پی کی جیت ہوتی ہے پانچوے نمبر پر جو ہے رہتے ہیں لیکن کل ملا کر اتنا اچھا پردشن نہیں رہا تا اس بار وارث پتھان صاحب کا اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ کرلا کی کرلا سے اگر بات کرے دوستو تو یہاں سے جو ہے ببیتا کرشنا جی کو جو ہے ٹکٹ دیا تھا ایم پارٹی نے اور یہاں سے جیت جو ہے شیف سینہ کی ہوتی ہے لیکن ببیتا کرشنا جی جو ایم پارٹی سے امیدوار بنی تھی وہ ماتر 3945 وٹ لاتی ہے تیسری نمبر پر ضرور رہی تھی لیکن شیف سینہ کی یہاں سے جیت ہوتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ مانکھرد کی طرف مانکھرد شواجی نگر سے ابو عاصم آزمی صاحب تھے اور ان کے سامنے ایک نوجوان امیدوار کھڑا تھا جن کا نام تھا آتی کھان اور کیا خوب لڑے دوستو بہت زیادہ فائٹ ہوئی صور میں تو بہت کم 85 وٹ تک کا ڈیفرینس رہ گیا تھا لیکن بعد میں جیت ابو عاصم آزمی کی ہوئی اتی کھان دوسرے نمبر پر رہے یہاں پر لیکن جیت کا انتر بہت زیادہ نہیں تھا ابو عاصم آزمی 54,780 وٹ لیا کر جیتے تو وہیں پر 42,000 وٹ لیا کر سب کو سرپرائز اور حیران کیا 12,000 کے اس پاس وٹوں سے یہ ہار گئے لیکن کل ملا کر فائٹ بہت اچھا ہوا اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ہم لوگ میرز سانگلی کی تو یہاں سے جو ہے مہش کمار کے مہم پارٹی نے امیدوار بنایا تھا 2599 وٹ لا کر چوتھے نمبر پر رہے تھے اور بی جے پی کی یہاں پر جیت ہوئی اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں مرتضہ پور سے مرتضہ پور سے مہم پارٹی نے سمرات جی کو ٹکٹ دیا تھا 32 وٹ لے کر آئے اور یہاں پر ایک بار پھر سے بی جے پی کی جیت ہوئی فاروق شاہ سے امید ہے کافی زیادہ تھی دھولے سے ان کو یہاں سے امیدوار بنایا تھا پہلے سے وہ سٹنگ ایمیلے تھے تو کل ملا کر جو ہے یہاں سے فاروق صاحب 7788 وٹ لے کر آتے ہیں دوستو جی ہاں آپ نے صحیح سنا 7788 وٹ لے کر آتے ہیں اور 45,750 وٹ سے یہ چنوں ہار بھی جاتے ہیں بی جے پی کیاں جیت ہوتی ہے اتنا زیادہ گیپ اتنا زیادہ مارجن سے یہ جیتے ہیں ہارتے ہیں تو یہ بہت لوگوں کو سرپرائز تھا کہ سٹنگ ایمیلے ہو کر اتنا زیادہ وٹ سے کیسے ہار گئے یہ سوچنے کی بات ہو گئی اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں سولہ پور سینٹرل سے تو یہاں سے فاروق شابدی صاحب کو امیدوار بنایا تھا 67,790 وٹ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں 48,405 وٹ سے یہ آ رہے ہیں چنوں اور یہاں پر بی جے پی کی جیت ہوئی ہے دوستو اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں مالے گاؤں سینٹرل کی اور مالے گاؤں سینٹرل سے جو ہے مفتی اسمائل صاحب کو جو ہے ٹکڑ دیا گیا تھا اور مفتی اسمائل صاحب پہلے تو بہت زیادہ پیچھے رہ رہے تھے لیکن اس کے بعد اچھی فائٹ کی اور واپسی کرتے ہوئے جو ہے یہاں پر جیت حاصل کرتے ہیں اور ماتر 75 وٹ سے یہ جیت حاصل کرتے ہیں ماتر 75 وٹ سے جو ہے ان کی جیت ہوتی ہے دوستو تو یہ بھی ایک جو ہے بہت سرپرائز والی جیت ہوگی کیونکہ پچھلے چنوں میں جہاں پر ایک طرف جیت حاصل کیا تھا اس بار ماتر 75 وٹ سے جو ہے ان کی جیت حاصل ہوتی ہے اب اس کے بعد اگر ہم لوگ چلتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ ورسوہ کی اور اور ورسوہ سے جو ہے رئیس لشکریہ صاحب کو جو ہے امیدوار بنایا تھا امائیم پارٹی نے اور یہاں سے رئیس لشکریہ صاحب جو ہے ماتر 29 سو 37 وٹ لے کر آتے ہیں پانچویں نمبر پر رہتے ہیں اور شیف سینہ کیاں سے جیت ہوتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ سیف پتھان کی طرف یعنی سیف پتھان کو ٹکٹ ملا تھا کلوہ ممرا سے اور یہاں سے سیف پتھان صاحب 13,519 وٹ لے کر آتے ہیں اور چوتھے نمبر پر رہتے ہیں ان سی پی کیاں سے جیت ہوتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ بائیک کلا کی اور بائیک کلا سے جو ہے فیاض خان کو امائیم نے ٹکٹ دیا تھا اور جو ہے تیسرے نمبر پر رہتے ہیں فیاض خان 5,531 وٹ لے کر آتے ہیں تیسرے نمبر پر جرور رہتے ہیں لیکن سیف سینہ کی یہاں پر جیت ہوتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ اورنگاباد کی سینٹرل کی طرف اورنگاباد سینٹرل سے ایک وقت تھا جب آگے بھی ہوئے تھے اور نصیر صدیقی صاحب 77,340 وٹ لے کر آتے ہیں سیف سینہ کی ایک بار فیضی یہاں پر جیت ہوتی ہے لیکن بیچ میں ایسا لگا تھا کہ یہ جیت جائیں گے لیکن فلحال ان کی ہار ہو چکی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ اورنگاباد کی ایسٹرل کی طرف جہاں سے امتیاج جلیل صاحب چنو لگ رہے ہیں امتیاج جلیل صاحب جو ہے ماتر 200 وٹوں سے ہارتے ہیں دوستو لیکن 9113 وٹ لاتے ہیں ضرور ہے بی جی پی کیاں سے جیت ہوتی ہے اطل کی جیت ہوتی ہے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چودہ مسلم امیدوار ان کے سامنے چودہ ہزار وٹ لے کر آئے آپ سمجھنے چودہ امیدوار تھے اور چودہ ہزار وٹ لے کر آئے اور چودہ ہزار وٹ میں سے دو تو ایک افسر خان ایک عبدالغفار قادر یہ دونوں ملا کر ہی جو ہے وہ کم سے کم گیارہ بارہ ہزار وٹ لے کر آئے تو باقی جو ہے سوچئے کہ کوئی ساٹھ ووٹ کوئی پچیس ووٹ کوئی بیس ووٹ کوئی اکتیس ووٹ اس طریقے سے لاکر جو ہے کل ملا کر ان ساروں نے اتنے ووٹ لائے کہ چودہ ہزار کاس پاس ووٹ لائے اور ایک کس سو ووٹوں سے ان کی ہار بھی امتیاز جلیل صاحب کی ایک بہت بڑی ہار ہے ایک بریکنگ نیوز بن گیا ہے پورے بھارت میں بہت بڑا نیوز بنا ہوا ہے بھارت کے اندر کی امتیاز جلیل صاحب کیسے ہار گئے وہ ہارنے والے نیتہ تو نہیں ہونے چاہیے تھا کیونکہ جو صاحب ابھی کچھ اندر مہنہ پہلے جو ہے تین لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر آیا تو وہ بیدان سبا کیسے ہار سکتا یہ بہت بڑا سرپرائز جو ہے نیوز بن کر نکل کر آیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سید موہین کی دوستو ناندر ساؤس ان کو جو ہے امائم نے ٹکڑ دیا تھا اور چودہ ہجار ساتھ سو چھالیس ووٹ لے کر آتے ہیں چودہ نمبر پر رہتے ہیں صرف سینہ کی یہاں سے جیت ہوتی ہے ان سے بھی کافی زیادہ امید ہے تھی اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم لوگ ناکپور اتر کی تو اتر ناکپور سے کرتی ڈونگرے کو جو ہے امائم نے ٹکڑ دیا تھا اور اکتیس سو چھالیس چیاسی ووٹ لے کر آتے ہیں چوتھے نمبر پر رہتے ہیں کانگریس کی جو ہے یہاں سے جیت ہوتی ہے تو یہ تو مہاراشترا کا جو ہے ریزل تھا اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ دھارکھن کی اور دھارکھن میں جو ہے پاکور سے امائم نے اپنے امیدوار اتارا تھا حاجی محمد صاحب کو اور یہاں سے مہاتر تیرہ سو ایک آنوے ووٹ لے کر آتے ہیں کانگریس کی جیت ہوتی ہے اس کے بعد مہاگامہ ویدھان سباز سے امائم نے اپنے امیدوار اتارا تھا محمد کامران خان کو جو کافی زیادہ چرچے میں بھی رہے تھے لیکن مہاتر سترہ سو تیرہ سی ووٹ لے کر آتے ہیں اور دی پی کا پانڈے کانگریس کی جو منتری تھی ان کی جیت ہوتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ رانچی کی اور رانچی سے مہاتب عالم کے امیم نے اپنے امیدوار اتارا تھا اور مہاتر ستائی سو چھو سٹھ ووٹ لے کر آئے اور یہاں سے جدیو کی جو ہے امیدوار سوری یہاں سے بی جے پی کی جیت ہوتی ہے تو رانچی سے نو سو چوتیس ووٹ لے کر آتے ہیں جم شیط پور پسچن سے اگر بات کی جائے تو راشد حسین صاحب کو امیم نے امیدوار بنایا تھا ستائی سو چو سٹھ ووٹ لے کر آئے ہیں اور جو ہے جدیو کی امیدوار یہاں سے جیت حاصل کرتے ہیں برکا گاؤنز کی اگر بات کی جائے تو محمد شمیمیہ کو امیم نے امیدوار بنایا تھا اور جو ہے ماتر سو سو تالیس ووٹ لے کر آئے اور بی جی پی کی یہاں سے جیت ہوئی اس کے بعد چترہ کے اور چلتے ہیں چترہ سے محمد اپنا امیدوار ادھارا تھا چترہ بیدان سبا سے ماتر پچھ پنسو پیٹس ووٹ لے کر آتے ہیں اور یہاں سے ایل جی پی کی امیدوار جیت حاصل کرتے ہیں گروہ بیدان سبا سے انتیس سو چودے ووٹ لے کر آتے ہیں امیم پارٹی کو امیدوار ایم ڈی نجیب الدین صاحب کو ٹکٹ دیا تھا اور بی جی پی کی یہاں سے جیت ہوتی ہے تو ساتھ امیدوار جو ہے جھارکھن کے اندر اتارا گیا تھا اور سولہ امیدوار جو ہے مہراشتہ کے اندر اتارا گیا تھا تو کل ملا کر اتنے سارے امیدواروں میں ایسے صرف ایم آئیم کی جو ہے ایک سیٹ پر جیت ہوئی ہے اور وہ صرف پچھتر ووٹوں سے جیت ہوئی ہے تو یہ ایک دیکھنا ہوگا کہ اتنے ریزلٹ کتنے اچھے کیوں نہیں رہے ایم آئیم پارٹی کا ان کے اوپر ویچار کرنا ہوگا ان لوگوں کو بیٹھنا ہوگا کیلکولیشنز کرنا ہوگا بہت سارے چیزیں نکالنی ہوگی بلیم نہیں دے سکتے دوسرے کے اوپر کوئی بھی کسی بلیم نہیں دے سکتا جو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سہار ہے ان کی وجہ سہار ہے لیکن کل ملا کر جو ہے کام کرنا پڑے گا جھارکھن کے اندر ان جگہوں کے گر بات کی جائے جہاں پچھلے بار اچھے خاصے وہ مہاگاوان سے پانچ جار ووٹ لے کر آئے تھے پچھلے بار اس بار مہتر ستر سو ووٹ لے کر آئے پاکولڈ سے تو پہلے نہیں لے لیتے رانچیز سے بھی نہیں لے لیتے جمشت پور سے پہلے جہاں آٹھ ہزار ووٹ لے کر آئے تھے پچھلے بار دو جار انیس کے اندر اس بار مہتر ستہ سو ووٹ لے کر آئے تو جہاں بڑکہ کو کے اندر تین نظر سے زیادہ ووٹ لے کر آئے تھے پچھلے بار تو اس بار جو ہے چور سولے سو ووٹ لے کر آئے تو یہ سارے چیزیں جو ہے ان کو توڑ جوڑ کرنا ہوگا کلکلویشنز کرنے ہوں گے یہی ریزلٹ اور پرنام ہے باقی آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں بتائیے گا ضرور صرف ایم آئیم کے ایک امیدوار نے جیت حاصل کیا ہے مہاراشتہ سے مفتی اسمائل صاحب کاسمی صاحب نے اور جہاں پہلے دو امیدوار جیتے ہوئے تھے اب ماتر ایک امیدوار جیت کر جو ہے مہاراشتہ کے اندر بچے ہوئے ہیں مائل پارٹی کے باقی آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں بتائیے گا شکریہ